جی ہم بات کر رہی تھے اس پر کہ ہم کس طرح کلیٹھ راپی بے اب ہم آتے ہیں کیونکہ ہم نے عادت کی بارے میں تو بہت سارے ڈیر سارے باتیں کر چکے ہیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر لیاقت نے بھی بتایا تھا کہ ہم کس طرح کے اپنے عادت کو چھوڑا جا سکے اور اپنے عادت کو کس طریقے سے ہم اس کو مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ دس اس کی لکھے کہ یہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اور دس لکھے اس کی فائدے لکھے کہ چھوڑنے کے فائدے کیا ہے میں نے بھی وہ سارا کچھ بتا دے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے وہ سارا کچھ ہم نے اس طرح سیکھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے علاج اور اگر آپ سے مس ہوا ہوا ہے تو آپ یوٹیوب پہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے اس میں دوبارہ عادت چھوڑنے کی آپ کر سکتا ہے تو آج میرا موضوع ہیں آہ کا کلیٹ تھراپی اور کلیٹ تھراپی کا بڑے بہترین آہ طریقہ ہے بڑے غور سے سن لیں اور کلیٹ تھراپی سے آپ اپنی گھر بیٹھیں کہیں بھی بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں اور علاج کرنے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علاج کلیٹ تھراپی سے علاج کیسے کیا جائے رنگوں کے علم کی لحاظ سے کائنات رنگ سے بنی ہوئی ہے اور کائنات صرف رنگ ہی ہے رنگ نہ ہونے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ہر چیز رنگ سے پہچانا چاہتے ہیں انسان میں بسورتی و خوبصورتی رنگ کی سریعی معلوم ہوتی ہے اسی پہ ہم مدبارہ آتے ہیں تو ہم کلیٹ تھراپی کی بارے میں جو میں نے کتاب سے کتاب میں لکھے ہوئے آپ کو تھوڑا ایڈوانس ترکیس آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر کلیٹ کیا فادیہ ترکلر کوئی کیسے استعمال کیا جائے السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے دوستر سیما بات کر رہی ہوں ہیڈراباد سے جی سیما ہیڈراباد سے ماشاءاللہ آج کل سین سے کافی اندروں نے سین سے کالز آتی ہیں اور ایسے ایسے کالز اچھی اچھی کالز آتے ہیں جی سیما کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں دوستر میں آکی اٹھویں بات کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیما ہیڈراباد سے جی روکسہ میں نے ون ٹو سکس کیا ہے اچھا لیول ون ٹو سکس ماشاءاللہ 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 اچھا 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 بہت اچھا روکسہ مجھے بہتا ماشاءاللہ سے فائدہ ہوا جی کیا فائدہ ہوا وہ جو ہے میرا عمی جو ہیں بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں تو ان کو ڈپریشن کی وجہ سے میں پرشاندی ہے میں کتا جاؤں پورا صبح سے لکے رات تک ہکم اچھا ان کو ہیلنگ دیتے ہیں وہ مجھے نورمل رہتی ہیں اچھا اچھا ہکم بہت صحیح رہتا ہے زیادہ جھگڑا ہے وہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ 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 اچھا 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 ابھی میں ان کا خونجے میں بال آیا ہوئے ہیں ٹوٹا وہ تھوڑا جی ماشاءاللہ 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ کو اور عطا فرمائے پروکسا نے کہ کمر کا مہرے کا آپری اپریشن بتایا تھا دوکٹر نے اس کی وجہ سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی کی تو ابھی ان کو میں نے 1 to 4 سے ہی ہی healing دی تو اس سے ہی پھرہ دن ہیلیں دین کے بعد وہ اچھا اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا کمر کے مہرے کا لائک بھی نہیں تھا آپریشن تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہوگی ہم ہم اچھا جی وان ٹو فور سے ہی ٹھیک ہو گئی نفصہ پانی اینجائز کرتے دیا خیلنگ تھی کمر کے؟ کیا پوبلم تھا ان کو؟ وہ کمر جر میں نا مہرا ایسا رکھتا ہے چولے کی طرح کھول رہا ہے وہ مہا پر ڈاکٹر نے بولا آپریشن کریں گے نفتہ چھوٹھی اچھا کہ وہ صحیح ہو گئی وان ٹو فور چھوٹھی بہت بڑی بات ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا دے دیں کہ یہ دیکھے یہ ٹھیک ہو گئی اور ایک وہ آلسل پیشن تھے وہ ان کی جو سویلنگ آگئی تھی پورے میڈے اور گیگر پس کوئی دوہ تو اس کی ہوتی نہیں ہے وہ خود بخود ہی اٹھتی ہے سویلنگ وہ آئے دن پر ہمیں اٹھ جاتا تھا کچھ کھانے پر تو ان کو بھی ہلنگ تھی تو وہ ماشاءاللہ پدرہ دن دین سے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں نہیں رہیں گے کھانے الحمدللہ نہیں جائیں ضرور ہوا اس لئے کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ کروائیں ہیں کہ مثلا بلکل کلیئر ہے وہ بھی ون ٹو فور سے ہوا ہے ڈاکٹر اچھا اللہ کا شکر ہے بہت ہاتھوں کو جاتی تھی دو بجے تین بجے پورا دھر ٹیل رہا ہوتا تھا ہم 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 اور آپ نے ایچ ایم ایس بھی کیا ہے ایچ ایم ایس بھی کیا ہے ہم فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر فائدہ ہوتا ہے تو آپ کس طرح کے ایچ ایم ایس سے کیا گولز آپ کی اچیو ہو رہی ہے کس طرح کی ڈیلی گولز ابھی تو ڈیلی گولز لکھیں ہیں بائی گیتر سے پریشان ہیں تو ان کے لئے کرتے ہیں کہ کام پہ جائیں اور پیشان نہیں کریں بات مانے بری صبح سے بچے ہیں تو اس کے لئے کر رہے ہیں بہت زیادہ باقی لکھتے ہیں بچوں کو بات مانیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے رب صبح گوشتہ ورائے کرنے والے لگوں کی لئے اچھے مرس بان اپلائی کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے وہ تھنڈے رہتے ہیں بات مان جاتے ہیں فوراں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بہت اچھا ڈاکٹر یہ سکس لیول ہے نا یہ فائد لیول جو ڈیلنگ دینے والا ہے وہ بھی گوشتے والے کرتے ہیں نا تو وہ بلکل نارمل ہو جاتا ہے جی اس کا نارمل ہو جاتا ہے آدمی بہت گوشتوں کا تو نارمل ہو جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ہاں اس میں تو ہے اچھ ایم ایس میں اب اپنا کر رہی ہوں ڈاکٹر پیٹ میں تطیف ہے سیزر بتایا وہ ڈاکٹر نے ابھی دعا سیجھے گا میں ہیلنگ بھی لے رہی ہوں اللہ کرے کہ میری بیماری بیسی ٹھیک ہو جائے ہیلنگ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے سیون ایس سے ہیلنگ سے ہیلنگ کر رہی ہوں انشاءاللہ دلکل اگر اتنے لوگ ٹھیک ہو رہے تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے نا دوکسر دوسروں کو تو صحیح کیا ہے میں بھی ٹھیک ہوں مجھے در بھی لگتا آپریشن وغیرہ سے انشاءاللہ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ دوکسر آپ کو صحیح تندوسی زندگی دے آپ کے علم کو بڑھائیں اس کو ترپی دیں بہت شکریہ آپ کے بھی کہ آپ لوگ آتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا بھی ایک ثواب ہم سب میں شامل ہو جاتا سب آئی سائی ہو گیا انشاءاللہ آپ فاکس پوز میں پڑھ گیا اور سائی ہو جائے گا انشاءاللہ ہم لوگ جب تک زدہ رہیں گے آپ کو دعائیں کرتے رہیں گے بہت شکریہ تھینکی آپ نے کال کیے اللہ حافظ ہم بات کرے تھے اور دونوں لحاظ سے انسان کو رنگ ہی متاثر کرتے ہیں بالکل انسانی زندگی میں رنگوں کے اہمیت کو نظرانداز کرنا ممکن نہیں رنگ ہماری جذبات اور شخصیت کے آئیندار ہے رنگوں کا انتخاب انسان کے مزاج اور سوچ کے آقاس ہے تسکین بخش رنگ ہماری زندگی کے چاہو کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ غیری تسکین بخش رنگ فرد کے آساب پر دباؤ ڈالتے ہیں ہو ہو اور یہ توانائی کے بجائے بیچینی اور الجاؤ پیدا کرتے ہیں رنگ کو جھاننا بڑی ضروری ہے بھولنا مت اور ہزاروں سال پہلے بھی رنگوں سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا مختلف رنگوں کے نفسیاتی اثرات انسانی زندگی پر مختلف ہوتی ہیں اور یہ انسانی ذہن کا کمال ہے کہ وہ کس طرح اپنے لئے موزون رنگ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رنگین بنا سکے بہت بڑی بات ہے اور جو گروہ میں فرنیچر کا رنگ گھر کے دیواروں کا رنگ پردے اور کالینوں کا رنگ ان کے تمام چزوں کے رنگوں کا انتخاب کرنے کے لئے انسانی نفسیات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے تو اگر انسانی نفسیات سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو کون سے کتاب پڑھنی چاہاں بلکل آپ پڑھ لیں ذرہ سا موراہ علم کا اخلاص اور عمل شفائی توانوی کی پوشیدہ دنیا اور آپ پڑھیں جو ہے نا جل سائنسیس میرا جو کتاب جو بلکل نئے کتاب آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے چاہے نفسیاتی مسائل ہو یا جسمانی مسائل ہو کو کم کلر تھیرپی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں بہت اچھا گرم ملاقوں میں ہمیشہ حل کی رنگ کے انتخاب کر رہتے ہیں نیرہ رنگ برحال میں تو تھوڑے سے نیلہ رنگ مجھے پسند بھی ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیلہ رنگ کے فائدے کیا ہیں بہت سے سارے فائدے ہیں نیلہ رنگ کے نیلہ رنگ کے ایک خوبی یہ ہے کہ آسمان بھی نیلہ رنگ کا ہے اور بہت سے پانی بھی میں اسی طرح نظر آتے اس کیا کس ہے اس میں تو نیلہ رنگ بھی نیچر کا ایک رنگ ہے اس کو آپ کے ٹینشن ڈپریشن کو ختم کر دیتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے طریقے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو کلیٹھراپی کے اگلی پروگرام میں انشاءاللہ میں کلیٹھراپی کے میتھرڈز بتاؤں گا کہ کلیٹھراپی کیا ہے ضرور سنے گا اور کوئی بھی عادت اگر آپ نے چھوڑ دیئے ہیں اور آپ چھوڑنے کے مراحل میں ہیں ابھی تو اس کا بھی آپ ہمیں کال کرے آپ آگا بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں کلیٹھراپی کو آپ لازمی پڑھیں گے اور بڑی اچھی موضوعات اور ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اپنے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت ہے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں